ویسے تو جب سے سرکار بڑی ہے باجپا کی لگاتار پرستہ چارک کے معاملے رو جانا ہو جاگر ہوتے رہے ہیں انیک گھوٹا لے ہوئے جن کے بارے میں انیک دفعہ یہاں پہ چرچا ہوئی اور انیک دفعہ آشواشن ملا کی ہم جانچ کرائیں گے آج تک ان کی کوئی جانچ نہیں ہو کل مکھے منتری جنہیں گیتہ پہ ہاتھ رکھتے کہا تھا کہ میں کسی قیمت کے اوپر ان چیزوں کو سین نہیں کروں گا پہلی بات تو کل مکھے منتری مہدے کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ گیتہ پہ ہاتھ رکھے اگر کہیں برستہ اچار ہو رہے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی معاملے رو جاگر کیے جا رہے ہیں تو آپ کو کل مکھے جانچ کا دیشت نہیں دی کشمہ دا وہ ایک وشیش پرسنگ کی بات کہی تھی ہمارے کادیان جی نے کہ جو آدمی پکڑا گیا ہے ایس پیسی کے جو آفیسر اور اس کے فون میں چیٹنگ ہے اس میں کسی آفیسر کا نام ہے انہوں نے سپیشل لگا کہ آپ تو گیتہ کے ماننے والے ہیں اور وہ تیر لگا دیں اس سندر میں میں گیتہ پر وشواس رکھتا ہوں ان کی بات پر میں نے ایک پرکار سے کس کو کنفرم کیا سب کو ہے لیکن انہوں نے سپیشلی کہا اور پھر اس ایک ویٹی جس کی بارے میں جانکاری ملے گی تو اس کے بارے میں نے کہا اس کو ترند کریں گے اب اس کو ایک جنرل سندر میں کہنے کی کوئی اوشکتہ نہیں ہے گیتہ پہ تو صرف اور صرف ہاتھ وہاں رکھ کر کے قسم کھائی جاتی ہے جب کوٹ کے اندر کسی آدمی کو گوائی دینی ہوتی ہے تب وہ کہتا ہے کہ میں سچ کے سوائے کچھ نہیں بولوں گا اور پھر جھوٹ بولتا ہے دبا کے میرے سے پہلے بھی یہ ماملہ ملک صاحب نے اٹھایا تھا بھی میں کچھ پرمک جو گھٹا لے آپ کے اور اس دیپارٹمنٹ میں اکیلے میں ہے تو سارے دیپارٹمنٹ بچا ہوا تو کوئی بھی نہیں ہے نہیں ایک ایک نہیں نہیں آپ نے جو انپرمیشن مانگی ہے وہ انپرمیشن آپ کو مل گئی ہے کیونکہ یہ تو سات سو اکتریس ٹوٹل نام آپ کے پنچکولہ کا بھی جی کرتا ہوں سات سو اکتریس معاملے ہیں نہیں نہیں پنچکولہ کا معاملہ بھی ہے میرے پاس سب ہوں گے میرے پاس آپ کو سناتی ہے نا ایک ایک معاملے کو ڈسکرس نہیں کر سکتے جو آپ نے پرشن پوچھا جو آپ نے پرشن پوچھا اس کا آنسر آ گیا ہے کہ کتنے معاملے انٹی کرپشن پیرو کے پاس ہے کتنے دوسرے پولیس کے پاس ہے اس کا جواب آگیا ہے میں سپلیمنٹری نہیں پوچھ سکتا آپ مجھے سپلیمنٹری پوچھے آپ مجھے آتا ہے میرے ساتھ بڑھنے میں ایک ایک گھٹالے کو کہاں جی کرتا ہوں سات سو اکتریس کیسز کو ایک ایک کو ڈسکرس کریں میں ایک ایک کی بات نہیں کرتا میں تو جو مکھے وہ بتا رہا ہوں اتنی دیر میں میں پڑھ لیتا ہے سارے لوگ آپ پر میرے مجھے پڑھ لیتے کہتے ہیں جب آپ اس میں کھڑے ہوتے تو پتہ نہیں کہنے نہیں پہتے ہیں جو آپ پر آگیا ہے میں جواب دے دوں جو نو آپ پر کہا آگیا فریض آباد نگر نگم میں دو سو کلوڑ کا گھٹالا ہے اس کا کیا ہوا اس کے بارے میں بہتا دینا کھڑکاوان نگر نگم میں سوڑیڈ ویسٹ منیجمنٹ ہیلت اور سنیٹیشن کھڑا اٹھان پہ سماندھت ایک سو کلوڑ روپے ایک سو سی کلوڑ کا گھٹالا ہے اس کے بارے میں بتاؤ سونیپت نگر نگم میں ٹینڈر ویسٹ 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 گھٹالا ہے اسی طرح کرنال نگر نگم میں ہے سٹریٹ لائٹ کا اور سی ریز کا عوید کلونیوں کی رزشکیوں کو لے کر کے بھی ہے اس کے علاہدہ پنچکولا نگر نگم میں یہ آپ کے بھی ہے کترہ کترہ جو ہے اس کو نستارن کے نام پہ کروڑ روپے کا گھٹالا ہے اس کے علاہدہ یہ ایک اور گھٹالا آپ کے ہے اور بتا دیتا ہوں پنچکولا میں ماتر ایک پوشٹ تھی یہ پنچکولا والا پوشٹ میں آپ سے پوچھا نہیں کہتا میں تو یہاں پوچھنا چاہتا ہوں نہیں پنچکولا کے اندر ماتر ایک پوشٹ آپسر کی ویکنسی تھی جس کے اگینسٹ میں آپ نے پتچیس برکی کر دیا اس کی کوالیفیشنٹی جو رکھی گئی تھی وہ بی ٹیک رکھی گئی بی ٹیک کو اگنور کر دیا گیا اور ڈپلومہ دارک جو ہے پتچیس آدمی اس کی جگہ بھٹی کر دیا گیا ان جن کو پروڈیکٹ افسر لگانے کی بات ان کو اس پوشٹ سے اٹھا کر کے جے ہی کی پوشٹ پر لگا دیا ڈپلومہ وانوں کو جو ہے اور پتچیس کو وہاں لگا دیا جہاں تیرہ پہلے سے جو یونیر انجنیر جو لگے ہوئے تھے ان کو وہاں سے ٹرانسپر کر دیا اور ان کی جگہ بھٹی کر دیا ان میں ایک آپ کا رشتدار بھی ہے ہے نا کوئی بھی ہو سکتا ہے اپنے لوگوں کو ارجسٹ کرنے کے لیے کس طرح سے لوگوں کو ٹرانسپر کر دیا جاتا ہے ٹرانسپر کر کے خالی پوشٹ کر کے پھر اُٹیلے آپ نے رشتدار سرکار کے اندر بیوانی نگر پریشت کے اندر بھی چیک چیک اور فرجی رشیدیں کو اے نام پہ تین کروڑ تیرہ سی لاک ستہوں ایسار نگر نگم میں آپ کے خود کے مین پاور مہیا کرانے والی ایجنسی کو لاکھوں روپے جاری کر کے گھٹا رکھ دیا گیا اس کے علاہدہ ہم بڑا نگر نگم آپ کے بھی جہاں پہ پانچ کروڑ روپے تو اُڑا اُٹھان کے نام پہ اس کے علاہدہ سٹیڈیوم کے نرمان کے اوپر بھی چھ سی کروڑ روپے کا گھٹا لیا ہے سرسان نگر نگم میں یہ سب شکایتیں ہو سکتی ہیں شکایتیں ہونے کے بعد اس کے خلاف ایف آئر لکھی جاتی ہے وہ انڈر ٹرائل ہیں تو یہ پوچھے بھی اس میں کوئی جان رہی ہے لیکن کوئی چیز شکایت میں آئی ہے اور اس کو ہم یہ مان لیں گے یہ گھٹالا ہو گیا یہ گھٹالا ہو گیا یہ گھٹالا ہو گیا پھر تو یہ ایک ہزار شکایتیں ہیں ایک ہزار شکایتوں ہیں مگر سب کے سواب تو جو بکھے ہیں جو ہوگے ہیں ان کے بارے میں جن کی آپ نے اپنی ایر کرلی شکایت کوئی کرتا ہے اس کی ایک ایف آئر ہوتی ہے ایف آئر ہونے کے بعد اس کی ایف آئر ہوتی ہے اس کا ٹرائل ہوتا ہے اس کا ریزلٹ کیا نکلا وہ کوئی ریزلٹ کے بارے میں بتائیں گے اس کا ریزلٹ نکلا اس کے بارے میں کوئی بات ہوگی تو آگے کسی پریشن پر اتر ہو سکتا ورنہ یہ جو انویسٹیگیشن کے انترکت ہیں کوئی کہ پڑھنا شروع کریں تو گیارہ سو ہیں یہ اتنا گھوٹالا ہو گیا ہے یہ سٹیٹمنٹس بلکل بھی ٹھیک نہیں ہیں یہ انڈر انویسٹیگیشن ایڈر ٹرائل ہے اگر گھوٹالا پایا جائے گا تو اس کے لئے شکایت کی جائے گی اس پرکار سے اس کو پریشت کرنے کے آف شکتہ نہیں ہے آف شکتہ کیوں نہیں ہے اگر کئی گھوٹالے ہو گئے تو بتائیں جائیں گے ایشور سنگھ جی ایشور سنگھ جی اگر آپ اجازت دے تو میں ان کی بات کا جاب دے دوں میں ان کو میں جواب دے رہا ہوں میں جواب دے رہا ہوں میں ماننیہ سدسیہ سے انرود کروں گا کہ وہ اپنا پروشن دوبارہ پڑھیں انہوں نے نمبر اوف کیسیز مانگا ہے ڈیٹیل نہیں مانگیا ڈیٹیل مانگیں گے کوسچن وائز ہم ڈیٹیل بھی دیں گے آپ نے پڑا تھا نمبر اوف کیسیز ریزسٹر نمبر وائز مانگیا ہے وہ ہم نے دے دی آپ کو اگر آپ کیسی کیاس کا پروشن ہے اس کا سیپنٹ کوسچن لگانا پڑے گا اور جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ ہر ڈیبارٹمنٹ میں گھٹالہ گھٹالے بڑھتے ہی جا رہے ہیں یہ تو دیکھنے کا نظریہ ہے کسی کو گلاس آدھا بھرا ہوا نظر آتا ہے کسی کو گلاس آدھا خالی نظر آتا ہے پرانے سمجھ میں یہ کیس پکڑے نہیں جاتے تھے ہم پوری طاقتہ لگا کر پکڑے کی کوشش کر رہے ہیں ہم نے چاہ بڑھایا ہے ملک شاہ بڑھایا ہے ہر آدمی کو پکڑا جا سکے میں نے لکھنے کی بڑھایا ہے میرے بات سکتے ہیں آپ ایسے ہی کوئی بات نہیں کہہ سکتے ہیں آپ ڈیٹیل دیتے ہیں آپ نے نمبر مانگے ہم نے نمبر دے دیا نمبر سب کے سامنے آپ ایسے ایک ایک کیس کا پوچھنے لگو گے تو کیسے بتایا جا سکتا ہے آپ اس کی پرائر سوچنا دو ہم ان کے بھی اتر دیں گے مطلب بتانے کی ضرورتی نہیں ہے آپ تو ہشتہ نہیں سکتے اور تھوڑ جبے جی ہو گیا